موسیقی رنز بنائے لیکن ڈی ایل میتھڈ کے ٹیک پاکستان کو ہی کس رنز سے کامیابی دے دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز فخر زمان نے بنائے فخر زمان نے صرف اکاسی گینے کھیل کر ایک سو چھبیس رنز کینے کھیلی جس کینے میں چار چوکے اور گیارہ چھکے شامل تھے جبکہ بابر آزم نے خوب ساتھ لپایا تریسٹھ گیندوں پر چھاسٹھ رنز بنائے چھے چوکے اور دو چھکے لگائے بابر آزم نے پاکستان کو ایک موقع پر تریانوے گیندوں پر ایک سو بیالیس رنز چاہیے تھے لیکن پھر بارش آگئی جس کی وجہ سے پاکستان ڈی ایل میتھڈ میں اکیس رنز آگے تھا اور پاکستان کو جیت دے دی گئی